مولانا اس میں ایک بات اسی قسط متعلق آیا ہے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ امام نوری اور ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ یہ لوگ بہت بڑے علماء اور انہوں نے بڑی تحقیق کی اس کے باوجود یہ مکلد رہی یہ کیوں ایسا ہوا ایک ہی مسئلہ کے پر باندھ رہ گئی تیتے ہیں بڑے علماء جنہوں نے اشارہ لکھی ہیں احادیث کی اور انہوں نے آسانی تک دیکھی انہوں نے بحث کہ یہ حدیث کے علوم کو جاننے کے باوجود وہ ایک ہی مسئلہ پر کیوں ہم آتا رہ گئی یہ لوگ جانا انہوں کو تو شافیق کیا دیکھتے ہیں یہ بیٹا جیگ زیادہ انہوں نے تحقیق کے ساتھ دیکھا کہ ان کا مسئلہ کوئی جیسے شاہ صاحب کی بات میں نے کی اس رحاظ سے ورنہ کئی مسائل میں بڑکور ان کے خلاف نہ شافیق وغیرہ گئے ابن حجر کی تو فضل بڑی پڑے وہ کوئی نہیں مقلب وغیرہ نہ شافیق نہ کسی کے مگر زیادہ جنٹوں کے مسائلوں سے ملتے ہیں اہل حدیثوں کے بھی شاہ صاحب سے ملتے ہیں جیسے جیسے شافیق کہلے جیسے تکلیر وغیرہ کوئی نہیں کی نبی وغیرہ جوانا بکر وہ اپنے مسئلہ کی طرف کہتے لیکن اس میں یہ بھی ان کا سوال ایک آجاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں یہ کس بنا پر اپنے مسئلہ کی طرف آتے ہیں کیا یہ اپنے مسئلہ کو حدیث پر مبنی سمجھتے ہوئے آتے ہیں یہ کیا چکر ہوتا ہے کہ کوئی تاثوب ان کے اندر ہے آپ نے پہلے کی باتیں سنی نا لوگوں نے اپنے جو بنا لی ہے وہ فیصلے جو انہوں نے کر لی ہے نا پہلے ان کو حاکم بناتے ہیں کوئی قرآن پر حاکم بناتا ہے حدیث میں آگئے کہ قرآن کو کہہ دیں کہ منصوب ہے یہ حدیث نہیں چھوڑیں یہ آپ پہلے جو ہے نا حفظ مراتب قرآن کو سمجھیں کہ وہ نیاد ہوئے کوئی حدیث اور فتوہ اس کے خلاف ہوگا وہ فتوہ اراد ہو جائے گا قرآن نہیں ہوگا اگر آپ قرآن پر ان کی حکومت بنا دیں گے قرآن شیر بھی جارہ مضروم ہو جائے اسی طرح حدیث جو ہے نا اگر نہیں ہے قرآن میں حدیث رسول میڑے صحیح اس کا درجہ اماموں کی بات بات نہیں مگر یہی جو ہے نا تاثب مذہبی ایک گروہ میں پھنس گیا اس کو نہیں چھوڑنا کھانچ چان کر قرآن حدیث کو ادھر لے جانا یہ بہت بڑا فسنہ ہے بڑے بڑے غرماس نے پھنس گیا دیر یہ کہا کہ انہوں نے اپنے احبار اور ربان کو رب بنا دیا تو عیسائی جب مسلمان ہوئے آدمت آئی وغیرہ کے بیٹے انہوں نے کہا یا رسولا ہم تو انہوں نے کوئی نہیں رب کہتے جو آپ نے کہا نہیں انہوں کو رب بنا ہی جو حرام کر دیا جو حرام کر دیا جو حرام کر دیا اپنے فقیوں کے اندے مقرد ہیں انہوں نے کہا ہاں کی آدمائی ہی ان کی عبارت کسی آرم کو یہ درجہ دینا اس کی پوزہ کر دی تو اس فتح میں نے بیٹا بہت روک